نمسکار دوستو ساغت ہے آپ کا پھر سے یک نئے ویڈیو میں دوستو آج کی ویڈیو میں جاننے والے لائٹ иг ارشٹر کیا ہوتا ہے اور اس کے پرکار کیا ہوتے ہیں اور louting عرشٹر کا اپیوگ کیا ہوتا ہے اس کا ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے اور ڈس ایڈوانٹیج ساری چیزوں کی ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے دوستو چلی کے جانتے ہیں لائٹنگ عرشٹر کیا ہوتا ہے تو دوستو لائٹنگ اریشٹر ہمارا ایک پرکار کا ایسا اپران ہوتا ہے جو اکاسی بجلی سے گھر یا دفتر آدھی جگہاں میں سرکچہ پردان کرتا ہے لائٹنگ اریشٹر کو ہم گھر یا بیلڈنگ کے سب سے اوپر لگا دیتے ہیں جب بجلی گرتی ہے تو یا اپران بجلی کو اپنی طرف اکاشت کر لیتا ہے اور بجلی کو ڈائریکٹ ارثنگ وائر سے ارث کر دیتا ہے اس پرکار سے ہمیں کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑتا ہے دوستو تو اب بات کرتے ہیں لائٹنگ اریشٹر پرکار کیا ہوتا ہے تو لائٹنگ اریشٹر کے بہت سارے پرکار ہوتے ہیں اور یہ سب بناوٹ کی وجہ سے الگ الگ ہوتے ہیں لیکن ان سب کا ایک ہی کام ہوتا ہے یہ راڈ گیپ اریشٹر ہورن گیپ اریشٹر ملٹی گیپ اریشٹر ایکسپلوسن ٹائپ لائٹنگ اریشٹر والب ٹائپ لائٹنگ اریشٹر دوستو یہ پرکار کے ہمیں آپ کو بتائیں دوستو چلیے اب ہم بات کرتے ہیں لائٹنگ اریشٹر کا اپیوک کہا ہوتا ہے دوستو ان کا اپیوک سب اسٹیشن میں کیا جاتا ہے دوسرا کیبل کے بچاؤں کے لئے کیا جاتا ہے تیسرا ان کا استعمال اوچی عمارتوں میں کیا جاتا ہے تاکہ عمارتوں پر بجلی گرنے سے بچے یا بجلی گرے تو جب وہ جمین میں چلی جائے پاور لائن میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ کیبل کی سرکچہ ہو سکے الیکٹرانک پرونوں کے بچاؤں کے لئے بھی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ لائٹنگ اریشٹر کا اپیوک فائدہ کیا ہے اپیوک کیا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آرک اپنے آپ بجھ جاتی ہے سریج میں استعمال ہونے والے ریشٹر کی وجہ سے کرنٹ کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو اڈوانٹیش کا یہ ہوتا ان کو لگانے کا مول زیادہ ہوتا ہے سپار گیب میں باہری چیزیں اٹک سکتی ہیں یہ جیسے کہ پنچی یک کچھ بھی اٹک سکتا ہے جسے ہمارے لائٹنگ اریشٹر میں تھوڑا ڈیمیج ہو جاتا ہے دوستو ٹھینک فور واشنگ ویڈیو ویڈیو اچھی لگے سبکرائب کر دیجئے گا